بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کورس کورٹ 1424 1424 گریجویشن لیبل کی یہ انگلیش ہے اور آج ہم اس میں یونٹ نمبر 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کا ٹائٹل ہے سیکوینس سیکوینس جیسے اگر آپ دیکھیں ہم عام زندگی میں بھی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں یہ چیز سیکوینس میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے پیپرزیں ان کو سیکوینس کر دیں یا سیکوینس میں ارینج کر دیں تو سیکوینس کیا ہوتا ہے بیسیکلی کیا ہے کہ آپ ایک ترتیب سے رکھتے ہیں یعنی پہلے یہ ہے اس کے بعد یہ ہے تو یہ سیکوینس کہلاتا ہے دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو بھی آپ کورسز یہاں پہ سپیشلی علام اقبال اوپن انویسٹی کی جتنے بھی بوکس ہیں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں آپ ٹو دا مارک ہوتی ہیں اور اپ ڈیٹ بھی کی جاتی ہیں ساتھ ساتھ اور سپیشلی یہ جو انگلیش ہے اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو پیپر پاس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی عملی زندگی میں بھی یہ انگلیش استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ گھر میں بک کھول کے اس کو پڑھ لیجئے گا جہاں سے سمجھ نہیں آئی تو میرا کانٹیک نمبر یہاں پر موجود ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جس پر آپ کی بھی سمجھ نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو اکسپلین کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ آن لائن کورسز وہ بھی کیے جاتے ہیں آن لائن کورسز بھی تو اس کے لیے آن لائن کورسز کے لیے بھی یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ان سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور اس کے طرح بھی آپ اپنی انگلیش کو بہتر بنا سکتے ہیں خیر چلیں جی اب آتے ہیں سیکنس کی طرف تو سیکنس کیا ہے یعنی جب آپ چھوٹے لیول پہ آپ کے ایسیز تھے وہ چاند ایک لائنز پہ مجتمل تھے اگر آپ اپنی کلاس 1,2,3 کو دیکھیں پھر آپ کلاس 10 میں آئے وہاں پر بھی ایسیز تھے ابھی بھی ایسیز ہیں کوئی بھی آپ ایسیز لکھ رہے ہیں سٹوریز لکھ رہے ہیں کوئی بھی چیز لکھ رہے ہیں تو اس میں سیکنس ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے اب یہاں پہ جو سیکنڈ پیراغراف ہے سیکنس ایک ترتیب سے اور کرنالوجیکل آرڈر یہ ہوتا ہے کہ جو سن کے لحاظ سے ڈیٹ کے لحاظ سے ایک پراپر ترتیب کے ساتھ ہوگا چاہے سٹوری ہو چاہے نیریٹیوز وہ لکھ رہے ہوں تو وہ اس کے لیے یہ ضروری اور وہاں پر یہ اس طریقے سے اس کو لکھیں گے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ اس یونٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے ادھر آپ یہ دیکھیں تو ان کو ہم کہتے ہیں ٹرانزیشنل سیگنلز سیکنس مارکرز بھی کہا جاتا ہے اور ٹرانزیشنل سیگنلز بھی کہا جاتا ہے تو انہوں کا مطلب ایک ہی ہے اب اگر آپ یہاں پہ ان ورڈز کو دیکھیں فرسٹ سیکنڈ نیکسٹ دین لیٹر بیفور فالوڈ بائی اس طرح ان دا اینڈ سبسیکوینٹلی انڈ سون آفٹر سیملٹینیوسلی سیملٹینیوسلی تو یہ سارے کسی نہ کسی سیکنس کو بیان کرتے ہیں جیسے اگر بات ہو رہی ہے ان دا انڈ تو کیا مطلب ہے ہم آخر کی بات کر رہے ہیں انیشلی شروع میں شروع کی بات کر رہے ہیں نیکسٹ اس کے بعد یعنی پہلے ایک واقعہ ہوئے ہیں ہم اس کے بعد اس کا ذکر کر رہے ہیں تو این چیزوں کا آپ نے خیار رکھنا ہے اب یہاں پہ ایک اگزمپل انہ نے دیا اولیمپک گیمز کے حوالے سے تو یہ سیون سیونٹی سکس بی سی میں یہ سٹارٹ ہوئی ہے ٹھیک ہے پھر ثری ڈائنٹی فور ایڈی رومن ایمپائر انہ نے انہوں کو روک دیا پھر تقریباً پندرہ سو سال تک اولیمپک گیمز نہیں ہوئی ٹھیک ہے پھر مادرن اولیمپکس جو آپ کے ہوئے ہیں تو یہ ایٹین نائنٹی سکس میں ہوئے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پورا ایک سیکوینس میں ہے ٹھیک ہے ایٹین نائنٹی سکس ایٹین نائنٹی سکس پھر نائنٹین ہنڈرڈ تو یہ ایک سیکوینس میں آپ کو ساری کی ساری بات بتائی جا رہی ہے اب یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی آپ کو بتائی گئی ہے سائیما میڈا چیز بٹر اینڈ جیم سینڈویچ آپ سینڈویچ کیسے بنایا کیا پروسیجر کیا یہ سارا یہاں پر بیان کیا گیا ہے اب ایک اور پیرگراف ہے تو یہ اس میں وہ نیچے کھانا کھانے کے لیے گیا پھر سکول کے لیے بیک پیک کیا پھر ڈریس پہنا اپنے جو دھانتیں ان کو برش کیا تو یہ سارا ایک اس میں انہوں نے دو پیرگراف دیئے اب آپ اس کو دیکھیں کہ کون سا پیرگراف آپ کو زیادہ بہتر لگ رہا ہے اوپر والا یا نیچے والا ٹھیک ہے یہ خود آپ دونوں پیرگراف کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اوپر والا پیرگراف زیادہ بہتر ہے یا نیچے والا ہے یعنی کس میں سیکوینس میں بات ہو رہی ہے اور کس میں ویڈاؤڈ سیکوینس بات ہو رہی ہے تو سیکوینس اس لیے ضروری ہے اب سب سے پہلے ہم نے سیکوینس کو دیکھنا ہے ٹرانزیشنل سیکنل یہ سیکوینس مارکرز کو دیکھنا ہے اب یہاں پہ آپ کو کچھ اثر سائزیز دی گئی ہیں پہلے آپ کی سکول والی ہے اب اس میں تو انڈا کیا ہوگا یعنی سکس او کلاک وہ شام کے ہیں صبح کے ہیں دوپیر کے ہیں کس وقت سکس او کلاک ہوتے ہیں یوزیلی جب ہم سکول جانے کے لیے اٹھتے ہیں تو اوپر سے آپ نے سارے ورڈز دیکھ کے یہ ان کو اکسپلین کر لینا ہے اب یہاں پہ ایک ٹائم لائن انہوں نے کیا ہے لائک سیون تھرٹی گیٹ اپ ایٹ وہ بریکفاسٹ کھایا ہے ایٹ فیفٹی پہ سکول ہے اسی طرح رات چھے وجہ ڈینر ہے نائن تھرٹی وہ سونے کے لیے چلا گیا ہے اب اب یہاں پہ جونس ہموہین صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جناب چائے کا کب پیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ چائے کے کب کے بعد وہ کیا کام کرتے ہیں اس طرح زائد صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ برش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح محمد شبیر صاحب ہیں وہ اخوار پڑتے ہیں اس کے بعد ٹھیک ہے علی ہیں تو ان کی روٹین ہم نے بتانی ہے تو اس طریقے سے یہ آپ کو پریکٹس کروائی جائے گی یعنی یہ خود پریکٹس کرنے کی لکھیں چھوٹے چھوٹے جملے لکھیں اور ایزی لی لکھیں کوئی اس میں مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے نا مثلا سب سے پہلے اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ انگلیش بہت مشکل ہے اور ہمیں انگلیش کی سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں اکسرسائز 3 is there تو یہاں پہ وہ how do we cough کہ خانسی کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پورا پروسیجور انہ نے دیا ہے لائکہ ایک فلاپ ہوتا ہے جو ہمارے وین پائپ کو کور کر رہا ہوتا ہے تو یہ پورا انہیں ایک پروسیج ہے اب اسی طرح سیکمس میں لکھیں گے یعنی سب سے پہلے کیا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوا ہے اور لاسٹ پہ کونسا پروسیج ہوا ہے then water cycle is there تو water cycle سے اب اچھی طرح متعارف ہیں اور یہ آپ نے سائنس میں پڑھا بھی ہوگا کہ کس طرح کیسے ویپوریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سارا پروسیج اسی طرح first, second, third اور number 8 آپ نے اس کو اسی طرح ان کے steps لکھ لینے ہیں now exercise 4 is there تو یہاں پر بھی یہ سنٹنسز ہیں اب آپ نے first, secondly, before, after, finally at last یا اینی سے related words یہاں پر لکھنے ہیں exercise 5 is there تو یہاں پر آپ پر donating blood کے بارے میں ہے کہ اگر آپ خون donate کر رہے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ ہو جائے گا جیسے یہاں پر لکھو ہے before giving blood the donor will first be asked to fill a question here یعنی اس میں important questions پوچھے جائیں گے اس سے پہلے آپ نے کب blood donate کیا ہے ان دنوں میں یعنی پچھلے کچھ مہینوں میں آپ کو کوئی خطرناک بیماری تو نہیں ہوئی data birth کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں پھر وہ کر کے then doctor ان کی pulse check کرتے ہیں پھر وہ pricks کرتے ہیں اور پھر آرام سے آپ کا ہون یعنی نکال دیا جاتا ہے round about 10 minutes میں اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور ویسے بھی عادت بنائیں blood donate کرنے کی چونکہ یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے بھی ضروری ہے دوسرے ایک دوسروں کی جان بچانے کے لیے بھی ضروری ہے اب یہاں پہ درمیان میں جیسے پہلا میں نے step of کیا بتایا تھا کہ donor question here fill girl اس کے بعد کیا سٹیپ پہ اس steps ہیں اب collect drop of blood پھر nurses cleans یہ step by step آپ نے یہاں پر کر دینے یعنی ان کو لیکھ دینے آگے یہ مغل kings کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جو مولیہ سلطنت تھی ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں بابر ہیں اور شیر شاہ سوری ہیں اہمائیوں ہیں پھر اس میں southern state of empire ان میں revolt ہوئی یعنی بغابت ہوئی ٹھیک ہے اور شاہ جہاں کا title دیا گیا خورم کو تو یہ سارے یعنی جتنے بھی ہیں تو ایک ترتیب سے یہاں پر لکھے گئے ہیں اب آگے اگر آپ چلیں تو یہ سے related accessor size ہے یہاں پہ انکمپلیٹ ہے انہوں نے دے دیا گیا رائٹ اپ تھوڑا سا ان دیا تو باقی آپ نے اس کو خود کمپلیٹ کرنا ہے اب آپ اس میں first لگائیں گے after that next then lastly finally تو یہ سارے لفظات ان میں لگاتے جائیں گے پھر بینظیر بھٹو کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے دیا ہے تو آپ نے ان کو sequence میں کرنا ہے اس sentences کو اس میں اب دیکھیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یعنی جس sun کی بات پہلے ہو رہی ہے it means وہ پہلے ہوگا اب دیکھیں number fifth میں 1993 ہے اور seven میں 1998 ہے لازمی بات ہے کہ پہلے 1998 آئے گا اس کے بعد ہم 1993 کی بات کریں گے یہ سارا آپ نے دیکھ لینے پھر اس میں a life of a nurse وہ بتایا گیا اب nursing carriages is not for everybody beside being comfortable with cannot meet the human body the medical procedures such as giving injections and administering medication aspiring nurses must exhibit certain qualities and characteristics تو یہ سارا آپ کے انہوں نے پوری پہلے introduction بتا کے اور اس میں انہوں نے ایک سارا جو کہ emergency nurse ہیں ان کی سارے روٹین بتائی ہے کہ ساتھ جو انہیں پہنچ جاتی ہیں پھر دین کے لئے تیار ہوتی ہیں پھر چارج لیتی ہیں ٹھیک ہے اور ساری instructions انہوں نے پوری یہاں پر explain کر دیا اب آپ نے آگے جو exercise 8 ہے تو یہاں پہ آپ نے بتا دینے like Sarah arrives at the nurse room at 7 a.m یہ پہلا کام ہو گیا number 2 اس کے بعد کیا کرتی ہیں 3 کیا کرتی ہیں تو اس لئے اس لئے سے آپ نے exercise complete کرنی ہے اس لئے next آپ کی typical day in the life of car mechanic ٹھیک ہے جو car mechanic اس کا کیا ہے سلسلہ اور آگے اس طرح ایک باربر جو roadside باربر ہوتے ہیں جو باہر بیٹھ کے بال ویرہ کٹتے ہیں تو ان کا دین کیسے start ہوتا ہے صبح کیسے آتے ہیں دین کو کیا کرتے ہیں لاسٹ پہ جاتے کیسے ہیں سامان اپنا کیسے پیک اپ کرتے ہیں تو یہ سارا ان میں آ جائے گا پھر planting a tree اس کے بارے میں اگلی example آ رہی ہے کہ آپ اب یہاں پہ ایک پویم بہت اچھی ہے trees کے بارے میں تو یہ بھی آپ پڑھ لیں آسان سی ہے اب آگے ہے what is the step a step by step guide ٹھیک ہے اب every tree tells a story ٹھیک ہے یعنی ہر درخت ایک کہانی بتاتا ہے یعنی کس نے لگایا اس کو اس طرح درخت کی اپنی کہانی بھی ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے سارے کی سارے سیمیس بتا دیا ہے جیسے first آپ نے کیا کرنا ہے کہ choose at least a four to five foot tree ٹھیک ہے four to five feet tree آپ نے اس میں سے لینا ہے پھر اس میں سے enough room ہونا چاہیے اب room یہاں پہ مطلب کمرہ نہیں ہے یعنی جگہ ٹھیک ہے نا آپ یعنی اتنی جگہ ہو کہ roots وہ ساری اس میں cover ہو سکے پھر planting area جو آپ کا ہوگا کتنا ڈیپ آپ اس کو کریں گے hole اس کا بنائیں گے پھر درخت کو لگا دیں گے ٹھیک ہے پانی اس کو کرنے کے لیے use کریں گے تو اس طریقے سے یہاں پہ یعنی اچھے طریقے سے آپ درخت کو لگا سکتے ہیں پھر exercise 10 آپ نے دے دیا ہے تو یہاں پہ آپ sequence کے لحاظ سے فلو چارٹ اس کو exercise 11 یہ بھی فلو چارٹ نے بتا دیا یعنی سب سے پہلے آپ درخت کٹیں گے پھر پھر پیسز بنیں گے پھر آپ سکرین جہاں سے کاغذ بنے گا اس کے اوپر پر پر پیمپ کیا جاتا ہے پورا پروسیجر اس طرح ان کو فلو چارٹ کہتے فلو چارٹ میں چند ایک دو ہزار سال پہلے سمجھ لیں اب ایک اس آپ نے نام سنا بھی ہوگا اب ایک اس جو صحیح تھا ایک فریم سا تھا جس کے اندر وہ ایسی بیڈز لگے ہوئے تھے اور ان کے ذریعے وہ مائنس پلس اور یہ محض کے پھر ورڈ وار ٹو ہو گیا پھر ففٹیز کی انہوں نے بات کر دی ٹھیک ہے تو آج ہمارے پاس بہترین کمپیوٹر موجود ہیں اب نیس اس 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 طرح دے دیا اب یہاں پہ پہ جیسے سب سے پہلے کمپیوٹر کمپیوٹر ہوئے اس طرح نمبر فیفت اس اس سب سب یہ انیس ستر انیس سو جو ایک مشہور شایر ہیں چودہ جنور 1935 کو کوہارٹ میں پیدا ہوئے ان کے بارے میں یہ سارے پیرا گراف دی ہوئے پہلے انہوں نے کیا 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 اچیویمنٹ تھیں ساری اب یہ ان کے نیشنل ایوارڈ ہیں انٹرنیشنل ایوارڈ ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں سے پچیس سگست 2008 کو ان کی ڈیت ہوئی ہے اب اپنے یہاں پہ یہاں کرنا ہے کہ یہاں پہ ڈیٹس لکھنی ہے انہوں نے بارن کوہارٹ میں پیدا ہوئے ڈیٹس والے جو پالا میں تو وہاں پہ آپ نے ڈیٹس لکھنی ہے اب کوئی بھی چیز جو آپ لکھتے ہیں دیکھیں اس جو کوڈ ہے اس کا مقصد یہ ہے حالی مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ پیپر پاس کرنا ہے رٹا لگانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود بھی لکھنے کے قابل ہوں ٹھیک ہے اب کوئی بھی جو اس یونٹ کا انہی الفاظ میں ہی ہے تو یہ سارے ورڈز ان میں موجود ہیں پھر انٹرڈکشن آپ کا ہوگا انٹرڈکشن میں کیا ہے کہ ہم بتائیں گے کہ اس چیز کا انٹرڈکشن کیا ہے جس چیز کو چیز کو ایونٹ کو کسی بھی بات کو اکسپلین کر رہے ہیں تو پروسسس آپ کو بتایا گیا کہ اس طریقے سے ماری خوراک حضم ہوتی ہے یہ پورا سٹیپ بی سٹیپ پروسس انہیں بتا دیا یہاں پہ اپنے میسنگ انفارمیشن لکھنی ہے پیراگراف نمبر دی دیا ہے پیراگراف نمبر ٹو پیراگراف نمبر تھری یہ آپ نے خود لکھنے ورحمت اللہ وبرکاتو